دوستو فلمی ستاروں کی جیونی کے سفر میں آپ نے ہمارے ویڈیوز کو کافی پیار دیا ہے اور یہی امید کرتے ہیں کہ آپ آگے بھی ہمارے ویڈیوز کو ایسے ہی پیار دیتے رہیں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم ایسی ادھکاریاں کی بات کرنے والے ہیں جس نے اپنے فلمی کریئر میں پوزیٹیو نہیں بلکہ نگیٹیو کردار نبھا کر فلم جگت میں لوگ پریتا حاصل کی اور درشکوں کو رومان چھت گیا دوستو ہم بات کر رہے ہیں ستر اور اسی دشک کی مشہور ابنیتری اور مونا ڈارلنگ کہی جانے والی بندو کے بارے میں جنہوں نے کم عمر سے ہی فلمی جگت میں قدم رکھا اور اپنی محنت کے دم پر کامیابی حاصل کی آج ہم آپ کو ان کے شروعاتی جیون کے سنگھرشوں کی کہانی کے ساتھ ان کے نجی جیون کا بھی خلاصہ کریں گے کہ کیوں وہ اپنے پتی کو اپنے کامیابی کے پیچھے کی وجہ مانتی ہیں اس کے علاوہ یہ خلاصہ بھی کریں گے کہ انہوں نے فلم انڈسٹری میں اپنا پیر کیسے جمایا اور کیسے نگیٹیو کردار سے لوگوں کا دل جیتا جاننے کے لیے ویڈیو کے انت تک بنے رہیے گا ان کا جنم سترہ اپریل سال انیس سو اکیاون میں گجرات کے ولسار زلے میں ایک گجراتی ہندو پریبار میں ہوا تھا ان کا پورا نام بندو نانو بھائی دیسائی ہے اور وہ بندو کے نام سے مشہور ہیں بچپن سے ہی ان کا جھکاو ایکٹنگ کی طرف تھا لیکن ان کے پتا انہیں ان سب چیزوں سے دور رکھتے تھے اور یہاں تک کہ انہیں فلمیں بھی نہیں دیکھنے دیتے تھے کیونکہ ان کے پتا انہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن اسکول کے دنوں میں وہ اسکول میں ہو رہے ناٹکوں میں بھاگ لیتی تھی اور ان کے دوست انہیں آگی چل کر فلموں میں ایکٹنگ کرنے کا سجھاو بھی دیتے تھے یہی کارن ہے کہ ان کا جھکاو ایکٹنگ کی طرف گیا ساتھی ان کا پورا پریوار بھی آرٹس تھا حالانکہ کلاکاروں کا پریوار ہونے کے باوجود ان کے گھر کی آرتھیک استطیق خراب رہتی تھی ویسے اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے خیر ان کا بچپن کافی اچھے سے گزر رہا تھا لیکن تیرہ سال کی عمر میں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ ان کی پوری دنیا ہی بدل گئی جی ہاں جب وہ تیرہ سال کی ہوئیں تو ان کے پتا کی مرتی ہو گئی اور گھر میں سب سے بڑی لڑکی ہونے کے ناتے ان کے سر پر اپنے بھائی بہنوں کی ذمہ داری آ گئی گھر کی آرتھیک استطیق کو صدارنے کے لیے انہوں نے کم عمر میں ہی موڈلنگ کرنا شروع کر دی موڈلنگ کرنے کے دوران ہی انہیں ڈائریکٹر موہن کمار کی فلم انپڑھ میں کام کرنے کا موقع ملا دراصل جب موہن کمار نے انہیں دیکھا تو انہوں نے اپنی فلم میں انہیں کام کرنے کا آفر دیا جسے بندو نے ایکسپٹ کیا اور یہی سے ان کا فلمی سفر شروع ہو گیا سال 1962 میں آئی فلم انپڑھ میں انہوں نے ایک سہایک بھومی کا نبھائی تھی حالانکہ اس فلم میں ان کی عمر کافی کم تھی اور انہیں ہندی اتنی اچھی نہیں آتی تھی لیکن انہوں نے کافی محنت کی اور شد ہندی بولنا سیکھا آپ کو بتا دیں کہ ان کی عمر بھلے ہی چھوٹی تھی لیکن میں کافی بڑی دیکھتی تھی اس لیے انہیں چائلڈ آرٹس نہیں بلکہ ایکٹرس کے طور پر کام ملا ان کی پہلی فلم انپڑھ کو درشکوں نے کافی پسند کیا اور فلم نے اچھی خاصی کمائی کی جبکہ بندو کو اس کے بعد فلم میں نہیں ملی اور وہ کافی پرشان بھی رہنے لگی انہیں سائی بابا میں کافی گہری آسا تھی اور وہ جانتی تھی کہ سائی بابا سب کچھ ٹھیک کر دیں گے بہرحال سال گزرتا گیا اور ان کی ملاقات نردشک راج خوصلہ سے ہوئی انہوں نے بندو سے پوچھا کہ فلموں میں کام کرو گی لیکن نیگیٹیو رول بندو نے ہاں کر دیا اور اس طرح انہیں راج خوصلہ دورہ نردشت فلم دو راستے میں کام کرنے کا موقع مل گیا اس فلم میں راجش خنہ اور ممتاز لیڈ رول میں دیکھے اس کے علاوہ فلم میں بلراج سہانی، پریم چوپڑا، کامینی کوشل، وینا، اسٹ سین اور جینت جیسے سہ کلاکار بھی شامل تھے جبکہ بندو بھی ایک سپورٹنگ رول میں ہی نظر آئی انہوں نے اس فلم میں نیلا کی بھومی کا نبھائی تھی فلم باکس آفیس پر ریلیز ہوئی اور درشکوں نے اسے کافی پسند کیا یہ فلم ایک بلوگ بسٹر فلم ثابت ہوئی اسی فلم سے بندو درشکوں کے بیچ کافی لوگ پریے ہوئی بیسے آپ کو بتا دیں کہ یہ فلم سال انیس سو انہتر میں ریلیز ہوئی تھی اور اسی سال بندو کی دو انہیں فلمیں بھی ریلیز ہوئی تھی جن کا شیرشک ہے آیا ساون جھوم کے اور اتفاق یہ دونا فلم دو راستے سے پہلے ریلیز ہوئی تھی اس لیے انہیں ان کی دوسری اور تیسری فلم کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اور دو راستے ان کی چوتھی فلم مانی جاتی ہے خیر آیا ساون جھوم کے اور اتفاق فلم میں بھی انہوں نے کافی اچھی ایکٹنگ کی تھی اور اس میں بھی ان کے ابھینے کو کافی سراہا گیا تھا وہی فلم دو راستے میں ان کے شاندار ابھینے کے لیے انہیں بیس سپورٹنگ ایکٹرس کے لیے نومینیشن بھی پرابت ہوا تھا دوستو اس کے بعد تو انہوں نے دوبارہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ان کی آگے آنے والی فلموں میں کٹھی پتنگ، پریم کی ڈوری، امر پریم، حسینوں کا دیوتا، داستان، ایک بیچارہ، گرم مسالہ، زنجیر، جوشیلہ، ابھیمان، حوص، دفاہ تین سو دو، سیوک اور ارجن پنڈت جیسی فلمیں شامل ہیں ستر کا دشک بندو کی یہ فلمی کریئر کے لیے کافی سنہیرہ دشک رہا کیونکہ انہوں نے اس دشک میں کئی فلموں میں ابھینے کیا اور دشکوں کو رومان چت کیا ساتھ ہی انہیں اتفاق، دو راستے، داستان، ابھیمان، حوص، امتحان اور ارجن پنڈت جیسی شاندار فلموں میں بہترین ابھینے کرنے کے لیے نومینیشن بھی پرابت ہوا انہوں نے اس دشک میں بھی کئی فلموں میں شاندار ابھینے کیا جیسے لاوارس، پریم روگ، ہیرو، آج کا دور، کرما، حفاظت اور بیوی ہو تو ایسی سال 1992 میں آئی فلم شولہ اور شبنم میں انہوں نے بہترین ابھینے کیا اس فلم میں گوویندہ اور دیویا بھارتی جیسے کلاکار لیڈ رول میں تھے دشکوں کو اس فلم کا گانا اور یہ فلم کافی پسند آیا یہ باکس آفیس پر ایک ہٹ فلم رہی، اب نبے کے دشک میں بھی بندو کا جلوہ چل رہا تھا وہ روپ کیرانی چوروں کا راجہ اور کرانتی ویر میں بھی نصر آئیں انہوں نے ابھینیتہ گوویندہ کے ساتھ کئی فلموں میں کام کیا سال 1998 میں آئی فلم آنٹی نمبر ون میں بھی ان کے دوارہ کیے گئے ابھینے کو کافی سراہا گیا اس میں بھی مشہور ابھینیتہ گوویندہ شامل تھے درشکوں دوارہ اسے کافی پسند کیا گیا اور یہ باکس آفیس پر سکسیسول رہی سال 2008 میں آئی فلم محبوبہ ان کی آخری فلم تھی اس فلم میں سنجدت اور رجہ دیوگن جیسے مشہور کلاکار شامل تھے اور ان کے ساتھ ابھینیتری منیشہ کوئرالہ بھی دکھائی تھی وہیں پر بندو نے اس میں مونہ کی سہائک گھومی کا نبھائی تھی حالانکہ یہ فلم باکس آفیس پر سفل نہیں ہوئی اور اسے ایک فلاف فلم گھوشت کیا گیا خیر انہوں نے اپنے ابھینے کریئر میں قریب 160 سے ادھک فلموں میں ابھینے کیا اور درشکوں کو رومان شد کیا دوستو بندو نے فلم انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کتنا سنگرش کیا اتنا ہی سنگرش اپنے نجی جیون میں بھی کیا حالانکہ ان کے پتی سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی لیکن ان کے سسرال والوں سے ہوئی بندو کے انسار ان کی پہلی فلم کے بعد انہیں اپنے پتی چمپک لال جھویری سے پیار ہو گیا جو ان کی بلڈنگ کے پیچھے ہی رہتے تھے چمپک لال کے پریوار کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے ان کے اوپر ساری پابندیاں لگا دی جس سے وہ بندو سے نہ مل پائیں حالانکہ ایسا نہیں ہوا اور دونوں کا پیار پروان چڑھنے لگا آخرکار دونوں نے سال انیس سو چو سٹھ میں ایک دوسرے سے وباہ کر لیا شادی کے کچھ دنوں بعد بندو کے سسرال والوں نے انہیں اور ان کے پتی کو گھر سے نکال دیا ساتھی پشتینی بزنس سے بھی بے دخل کر دیا چمپک لال نے اپنی پتنی کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے آپ کو بتا دیں کہ بندو نے ان سے اس شرط پر شادی کی تھی کہ وہ شادی کے بعد بھی اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھیں گی اور ان کی دیکھ بھال کریں گی خیر چیزیں دھیرے دھیرے صحیح ہوئیں اور بندو کو فلموں میں ایک نئی پہچان ملی انہوں نے اپنے بھائی بہنوں کو خوب پڑھایا لکھایا اور انہیں قابل انسان بنایا وہ کہتی ہیں کہ آج وہ جس مقام پر ہیں اس میں ان کے پتی کا بہت یوگدان ہے ان کے پتی ایک بزنس مین ہے خبروں کے مطابق ان کا ایک بیٹا تھا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے بات کریں ان کے ماتا پتا کی تو ان کے پتا ایک پروڈیوسر تھے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر فلمیں بنایا کرتے تھے لیکن جب بندو تیرہ سال کی ہوئی تھی تب ان کے پتا کی مرتی ہو گئی ان کا نام نانو بھائی دیسائی تھا جبکہ ان کی ماتا جوتسنا دیسائی ایک سٹیج آرٹس تھی بندو اپنے نو بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھی ان کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جبکہ سات بہنیں تھی حالانکہ پبلک ڈومین میں ان کے بارے میں عدد جانکاری نہیں ہے لیکن ان کے انسار انہوں نے اپنے بھائی بہنوں کو خوب پڑھایا لکھایا اور آج سب ہی اپنی جگہ پر سیٹ ہیں ان کی ایک بہن ڈاکٹر ہے تو دوسری لائر خبروں کے مطابق ان کی بہن ریشما بھی ایکٹریس رہ چکی ہیں آپ کو بتا دیں کہ میوزک کمپوزر لکشمی کانت ان کے جیجہ تھے جی ہاں ہم انہی کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے پیارے لال کے ساتھ مل کر کئی گانوں کو کمپوز کیا دراصل بندو کی چھوٹی بہن اور لکشمی کانت دونوں کو دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور اس کے بعد ان کی بہن نے ان سے شادی کر لی اس طرح مشہور میوزک کمپوزر لکشمی کانت ان کے جیجہ بن گئے دوستو انہوں نے اپنے لائف میں کافی اتاچ رڑھاپ دیکھے ہیں اور اس لیے وہ کافی ڈاؤن ٹو ارث ہیں انہوں نے بھلے ہی فلموں میں نیگٹیو کردار نبھا کر درشکو کو انٹرٹین کرنے کے ساتھ انہیں گصہ دلایا ہو لیکن اصل زندگی میں وہ کافی نیک دل انسان ہے آج وہ 72 سال کی ہو چکی ہیں اور ابھی بھی کافی فٹ ہیں ہم ان کی اچھی صحت کی کام نہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی یہ جیونی پسند آئی ہوگی اگر آپ انہیں پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ایسے ہی انسنی جیونی کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات